ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سوبے بھی اپراد ہی بے لگام نظر آ رہے ہیں محض ایک ہفتے سے بھی کم میں ہوئی ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ اپراد کی واردات خانون ویبستہ کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کے لیے کافی ہیں کہیں ہتیاں کہیں لوٹ کہیں درندوں نے لوٹی بچی کی اسمت پردیش میں کانون ویبستہ بے حال اپراد کے بڑھتے ماملے پوچھیں سوال پردیش میں اپرادی نرنکش ہو گئے ہیں پردیش میں پرشاشن پیرلائز سا دکھ رہا ہے پولس والے نجانے کہاں ہیں نجانے قانون کا خوف کیوں ختم ہوتا سا دکھ رہا ہے آخر وردی والے کیوں اپرادیوں کے سامنے بونے ثابت ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہوئے گھٹناوں سے یہ بڑے سوال اٹھتے ہیں جگہ پلول دس سال کی معصوم کی ہتیا ہتیا سے پہلے ہوا دشکرم بچی کی آنکھیں نکال لی گئیں موک بادیر تھی بچی پولس پر بڑا آروب سوم بار سے لاپتا تھی بچی پولس نے نہیں لکھی تھی شکایت پریبار والوں کو تھانے سے بھگا دیا گیا بی جے پی ودایق جگدیش نائر کے گاؤں پیگ لٹو نیراسی چوککککشا کی اس چھاترہ کے ساتھ جو ہوا اور پولس پر جس طرح کی گمپیر آروب لگ رہے ہیں اس کے بعد پرشاشن کو سوچنا ہی ہوگا کی ایسے پولس والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کانون ویوستہ کا حال پلول میں ہی لچر نہیں ہے سونی پت میں بھی کم و بیش حال ایسا ہی ہے جگہ سونی پت تاریخ بائیس اگست یوک یوکتی کی ہتیا جوہانہ گاؤں میں ہوا قتل پیم رواح کی دی سزا لڑکی کے گھر والوں پر ہتیا کا آروب دوست نہیں کیا دوست کا قتل شراب کے نشے میں کی ہتیا سونی پت کے ناتوپور انڈسٹریل ایریا کا معاملہ لاکی ڈنڈوں سے پیٹ کر کیا خطل فتح آباد میں بھی اپراد ہی بے خوف سے دکھ رہے ہیں جگہ، گھونہ، فتح آباد چاکو مار کر ایک وقتی کی ہتیا اپنی دکان کے باہر سویا تھا آدمی دوٹ پاٹ کی کوشش کا آروب ادھر رہتک سے بھی قانون ویورسہ پر سوال اٹھانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جگہ، رہتک سبزیمنڈی میں چلی گولی ایک وقتی کو لگی گولی گولی چلانے کے بعد حملہ ور فرار موٹر سائیکل پر سوار تھا حملہ ور پانی پت میں بھی بدماشوں کا قدر بڑھ گیا ہے جگہ، پانی پت، نیراج باوانا گینگ کی دھمکی کون پر دس لاکھ کی مانگی رنگداری رنگداری نہیں دینے پر گولی مار دینے کی دھمکی گر سرنائی کے یوک کو ملی دھمکی سائیبر سٹی گروگرام میں بھی ایک کے بعد ایک گھٹنا اے رکنے کا نام نہیں لے رہی جگہ، گروگرام، تین یوکوں کی ہتیا دندھاڑے گولیوں سے پھون دیا گیا سیکٹر نو اور بسائی میں مرڈر جھجر سے بھی قانون کو جھک جھوڑتی گھٹنا اے سامنے آئیں جگہ، جھجر، سرہیتی نیوازی یوک کی ہتیا چاکو سے گوٹ کر ہتیا دادر کو روڈ ست ایک دھابے پر ملی لاش سرہیتی روڈ پر گاڑی چھیننے کا بھی ماملہ چاکو مار کر چھینی گئی گاڑی ان تمام گھٹناوں کے بعد سوال بہت سے ہیں لیکن ان تمام سوالوں میں سب سے بڑا سوال تو بس یہی کہ پولیس کہاں ہیں کہاں ہے قانون کا خوف اور اس تیزی سے بڑھ رہی اپرادی گھٹناوں کا ذمہ دار کون ہے یورو ریپورٹ ہریانہ نیوز روشنلال ہماری سنوالتہ پلول سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روشنلال یہ جو گھٹنا ہوئی اس میں پولیس سب سے زیادہ سوالوں کی گھیرے میں ہیں کیا اپ ڈیٹس اب تک ملے پائے ہیں آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا جس پرکار کی گھٹنا ہے جیسے لڑکی اپنے گھر سے گائب ہوئی ہے ان کے پریجن تھانا پولیس میں سکائے درج کرانے پہنچے تو وہاں جو پولیس جہاں چندگاری ہے انہوں نے تکے دے کے اس کو پیڑک کو باہر نکال دیا جس کے بعد وہ اپنے گھر پہ چلا گیا گھر جانے کے بعد جیسے گاؤں میں اس کو سوچنا ملی کی اس کی جو بیٹی کی ڈیڑ وڈی ہے گاؤں کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے جس کو لے کر وہاں گاؤں کی جو بھیڑ تھی وہ اگر ہو گئی وہ تھانا پریشر پہنچے تھانا پریشر پہنچنے کے بعد پولیس ادھکاریوں نے معاملہ بڑھتا دیکھ جو جانت ادھکاری اس کو پرنٹ لائن حاجر پھر دیا گیا صرف ایک تھانا ادھکاری کو لائن حاجر کیا گیا ہے جی تو یہ جی میں بتانا چاہوں گا جس پرکار کے گھٹنا ہوئی ہے لوگوں میں پولیس پرسازن کے خلاف روش بھی آپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے کوئی بھی سکایت لے کے تھانے کے اندر جاتا ہے تو پولیس ان کی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے تھانے کے اندر تیار نہیں ہوتی ہے اس کے بعد لوگوں کا غصہ بڑھتا ہے مجھے ایک بات بتایا روشنلل جی کہ یہ کس دن گئے تھے تھانے یہ لوگ شکایت لے کے اور جب یہ تھانے پہنچے یہ لوگ شکایت لے کے بچی کے لاپتا ہونے کی تو پولیس والوں نے کیا کہا جی چوبیس چوبیس اگست کی گھٹنا ہے جو بچی دو وجہ اپنے گھر سے لاپتا ہوئی لاپتا ہونے کے بعد پریجن اپنے تھانہ میں شکایت لے کے پہنچے ہیں کہ ہماری جو بچی وہ لاپتا ہوئی ہے لیکن پولیس نے انہوں شکایت نہیں لی اس کے بعد پچی سارے کو بچی کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ خیتوں میں پڑی ملی تو پولیس والوں نے کہا کیا ان کو کیوں نہیں کمپلین درج کی اور اس طرح کے معاملے اکثر آتے رہتے ہیں تو پولیس اگر مستعدی دکھاتی تو ہو سکتا ہے بچی کو برامت کر لیا جاتا جی میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے یہ بھی پولیس اپنی مستعدی دکھاتی پیڈیس کی سکایت درج ہوتی تو بچی کی تلاس کی جا سکتی بھی بچی کو دیکھا جا سکتا تھا بچی کہاں پر ہے پر پولیس نے اپنی کاروائی نہیں کی چلی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا روشنال ہم آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے مختار سنگھ ہیں پریجن ہیں سر ایک بات بتائیے کی آپ لوگ جب پولیس کے پاس گئے تھے شکایت درج کرانے پولیس والوں نے شکایت درج کی تھی کیا نہیں کری تھی کیا کہا پولیس والوں نے ہم سے ایک مہندر نام کا انسکٹر ہے ہوتل تھانے میں ہم ہلو جی جی بولیے ایک ہوتل تھانے میں ایک مہندر نام کا انسکٹر ہے ہم وہ ہم پہل ہم جب اپنی کیسے دینے گئے تو وہ ہم سے پھرکا تھا تم سے تمہارے کام کے لئے رہتا ہوں گیا ہم ترے پاس ایک کام نہیں ہے ہم تو اس کے پاس کام کیا ہے پتہ نہیں سر مجھے تو پتہ نہیں میرے اندر کام نہیں کرتا ہم تو یہ بول کے بھگا دیا ہے فائر درج کرنا تو آپ نے پوچھا رہی ہے فائر درج کرنا تلاش کرنا ہماری بچی کو یہ آپ کا کام ہی ہے سر ہم نے بولا تھا ہماری درستان کی بچی ہے وہ بھی گونگی ہے ہم ہم اسے کافی دون رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں بل پا رہی ہے ہماری فائر لے لکھ ہم انہوں نے ہم سے فائر نہیں چاہے ہم اس کے پاس 5 منٹ کے لیے پاہر آ گئے ہیں تو اندر سے دکھلا بڑا کے سے اور ایسرہ میرے سے بولے ایسرہ میرے سے اس نے اپلکیشن لے دیا ہے اور دوسرے کی ٹیبل پہ اس نے رکھ دیا ہے اس کو رکھ لو اور آپ بچ رکھتے ہو ہم اور ہم 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 ملت دیتا ہے ہم 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 تو ہم وہاں گئے ہیں تو ہم نے ایسلیگیشن کو دوبارہ سے اسرانم کیا ہے اور سائنوائز کر کے ہم کو ایسلیہ باپس سرحہ سرحہ کی ایسلیہ کیا ہے اس کے بعد پلس نے کوئی دھونڈنے کی کوشش کی بچی کو ہاں دھونڈنے کی کوشش کی ہے ہم نے جیسے ہی وہاں سے ہم ایسلیگیشن دینے کے بعد نہیں آپ نے نہیں پلس والوں نے نہیں ہمارے ساتھ نہیں تو کوئی پلس والا ہے نہیں ہم نے کسی پلس والے کو دیکھا ہے اپنے گاہوں کے اندر ہم جیسے ہم پلس والے کو اپنی اپلیکیشن دے کے اپنے گھر کی پرس جا رہے تھے آج راستروں پہتے نے کمارے گاہوں سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہماری دیڈ ورڈی میلٹل کے پرسٹی کی اور ہم نے فان کر کے پلس والوں کو دوبارہ سے باتایا تھا اس پر جو گوئنٹے براد پلس ہمارے گاہوں میں پہنچی ہے دیڈ ورڈی لینڈے کے لئے ٹھیک ہے مطلب جب آپ پہلی بار پولس میں گئے تو کتنی تاریخوں گئے تھے چوبیس تاریخوں لڑکی شام کو چار وزے گھم ہوئی تھی ہم پچیس تاریخوں سوبر نو وزے رپورٹ ترضی کرانے گئے ہیں اور پچیس تاریخوں شام کو پھر شاو برامد ہوئی ہوا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو اب تک کون ہے کیا ہے آپ کو کسی پر شک ہے آپ لوگوں کو نہیں ہمارا کوئی سک نہیں ہے کسی پر بھی لیکن کیا یہ کی ٹیم نے چار ون لوگ کو اڑھا لیا ہے سکر رائے کے اندر ابھی تک کوئی فائنل وزلس نہیں ملا گیا ہمیں نہیں خود سکام گیا ہے چلی آپ کی تقلیف ہم سمجھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ ضرور وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہرگیارہ نیوز آپ کے نیائے کے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہے شکریہ فی الحال آپ کا ہمارے ساتھ جڑ کے اپنے یہ تمام گھٹنا کرم ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ گھٹنا بہت ایسی گھٹنا ہے جس نے بہت سارے سوال کھڑے کر لیے ہیں اب ایک ایسی ہی خبر یعنی کہ اسی خبر کی بات کر رہے ہیں جو پولیسیا سسٹم کے گھنونے سچ اس کو ننگا کرتی ہے آروپ ایک دس سال کے موک بادھر بچی کے گھروانوں نے لگائے ہیں بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کی نرمم ہتیاں تک کر دی گئی لیکن اس سے پہلے خاکی کا دروازہ کھٹ کٹایا گیا تھا مدد کے بجائے دودھکار کر خاکی نے ان کو بھگا دیا تھا اور اب یہ آپ نے سنا اس پویڑت ویکتی کو جس کی بیٹی کی ہتیاں کر دی گئی یہ ریپورٹ دیکھیں دس سال کی بچی سے ہیوانیت ترندوں نے سبی حدے کی پار ریپ کے بعد فوڑی آنکھیں پلول میں پل پل خطرہ یہ روتی بھی لکھتی آنکھیں یہ لڑکھراتی زبان چہرے پر گصہ اور مانگ انصاف کی جس بیٹی کو بڑے ہی نازوں کے ساتھ پالا پوسہ آج اسی بیٹی کو انصاف دلانے کیلئے سلک پر کھڑا ہے یہ پریوار دراصل یہ سب کچھ اچانک سے ہی ہوا جب سوموار کو بچی خر سے لا پتہ ہوئی اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا خر والے جب بچی کو ڈھوننے نکلے تو آس پڑ آس کہیں پر بھی کوئی جانکاری نہیں ملی دن بیتا اور گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے کھیتوں میں وہ دیکھا جسے دیکھ کر ان کی روکاپ اٹھی کیونکہ کھیتوں میں بچی کا شب تھا اور اس کی ریپ کرنے کے بعد نرمم ہتیا کی گئی تھی جیسے ہی پریوار کو یہ جانکاری ملی تو پریوار ٹوٹ گیا بکھر گیا بچی کی اس حالت کو دیکھ کر کیونکہ درندوں نے بچی کے ساتھ نہ صرف ریپ کیا بلکہ اس کی بڑی ہی بیرہمی کے ساتھ ہتیا کر دی دس سال چیار مہینے کی ہے جی لڑکی آدھارکار میں ہماری لڑکی جب ہم دیکھنے آئیں جی دونوں آنکھ پھٹی ہوئے لڑکی کی بلتکار ہوا ہمارے لڑکی کے ساتھ ہمیں نیائے چاہیے جی اس بات کیا جی تو مضع پولیس کتنے دیر میں پہنچا ہے پولیس یہاں ٹیڑ گھنٹے میں دو گھنٹے لے لیے جی پھر بھی پولیس نہیں اٹھی جی ہاں جی ہمارے کہنے تھی پھر بھی نہیں آئی ہے جی پھر بھی کسی اور نہیں بلائی ہے جب اٹھی جب اٹھی ہے جب اس میں ڈنڈا ہوا سو نمبر پہ فون کیا ہے ہم نیائے چاہتے ہیں جی دوسی کا سجا چاہتے ہیں جی ہاں سی چاہیے جی مشکل صرف یہی نہیں تھی کہ درندے بے خوف ہیں بلکہ سوال تو یہ ہے کہ آخر پولیس کاروائی کرنے سے کیوں بچتی ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس ماملے میں بھی بچی کی گمشودگی کو لے کر پریوار تھانے پہنچا گزارش کی کہ ان کی بیٹی کو ڈھون لیا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں اور نہ ہی بچی کو ڈھوننے کی کوئی کوشش ہی گئی نتیجہ اگلے دن بچی کی لاش کھیتوں میں ملی دس سال کی بچی کی نرمہ ہتیا کے بعد اب سوال پولیس پر ہی اٹھ رہے ہیں اور پریوار کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کیا کھر کیوں ان کی مدد نہیں کی گئی وہیں پولیس جلد ہی آروپیوں کو پکڑنے کی بات کہہ رہی ہے اور اس ماملے میں لاپروہی بڑھتنے والے پولیس کرمیوں پر بھی کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں ڈھانا کے اندر ایک دس گیارہ سال کی لڑکی کی گھوم ہونا کی سوچنا ملی تھی جس کے اوپر ترنت مقدمہ درج کر کے ترتیس شروع کیا جاری تھی اس شمد میں لڑکی کو تلاس کرنے کے لیے ہر شمد پریاز کیا جاری تھی اسی دوران ہمیں سوچنا ملی تک بھی ایک یہ لڑکی مرک وستہ میں ڈھانا کے کتوں میں ڈھانا ہے جس کے اوپر موقع میں پہنچ رہے ہیں ڈھانا کے ڈیڑھ آس پلول پچھا رہے ہیں کئی ٹیمیں اس میں لگائی گئی ہیں ڈھکتری پوست مارٹن ریپورٹ کے بعد جیسے جتنے بھی کاروائی ہوگی کی جائے ہیں ڈس سال کی بچی کی نربم ہتیا کے بعد پریوار میں آکروش ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس شکایت لے کر سمیں رہتے کاروائی کرتی تو شاید بچی کے ساتھ یہ واردات نہ ہوتی فیلحال پولیس آروپی کی تلاش کے لیے ٹیمیں گھٹھت کر ماملے کی گہنتہ سے جانچ شروع کر چکی ہے لیکن سوال یہ کہ آخر ان درندوں تک قانون کے ہاتھ کب تک پہنچیں گے اور بچی کو انصاف کب ملے گا ہاریانہ نیوز کے لیے خودل سے روشنلال کی ریپورٹ تو پولیس پست ہے اور اپرادھی مست ہیں یہ ہم کہنے کے لیے اس لیے مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو دکھایا کی محض پچھلے کچھ دنوں کے اندر کس طرح سے ایک کے بعد ایک واردات ہوئے ہیں اور کہیں لوٹ ہو رہی ہے کہیں ہتیا ہو رہی ہے کہیں ریپ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں چوری کی ہتیاں سامنے آ رہی ہیں تھانہ ہودل سے ڈی ایس پی بلویر صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈی ایس پی صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا بات کرنے کے لیے ایک بات ہوتے ہیں سر اس دس سال کی بچی کی ہتیاں معاملے میں اب تک کیا کیا ڈیٹیلز پولیس کو مل پائی ہے ڈی ایس پی صاحب کو فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے حالانکہ ہم کوشش ضرور کریں گے ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں اور خاص طور سے پولیس پر جو سوال اٹھے ہیں اس پورے معاملے میں ان سوالوں کا وہ جواب دیں چلیل تو لگاتار ہو رہا ہے اب رات کے بیچ سونی پت سے بھی پچھلے کس دنوں میں کچھ وارداتوں کی خبر ملی ہے اور سونی پت چلیں اس سے پہلے ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں ڈی ایس پی صاحب کیا کیا ڈیٹیلز اب تک مل پائے ہیں کیا پتہ چل پایا ہے سر پورے گھٹنا کو لے کر ابھی اس نے کیس کے اندر ایس پوچمارڈم کل ہوا ہے پوچمارڈم ریپورٹ کے اندر کا اول اپن کر کے اس کے سامل میں ایس پی صاحب نے ایس پی صاحب کیا ہے نہیں یہ ایسا پی جی کو گرسار نہیں کیا رہا ہے اگر کس نے گرسار کیا تو تم پبلش کر رہے تھے یہ کس نے کہا ہے غلطہ ٹھیک ہے سر اس میں سب سے گمبیر آروپ پولیس والوں پر ہی ہے جو پریجن لگا رہے ہیں کہ ہم گئے تھے پولیس والوں کے پاس فائر درج کروانے لیکن وہاں سے ہم کو بھگا دیا گیا اگر پولیس والوں نے صحیح سامنے پر بچی کو کھوجنے میں مدد کی ہوتی تو شاید بچی بچ سکتی تھی اگر پولیس والوں نے بڑے سپس طور پر کہہ دیا ہے ابھی کے نام میں پولیس نے لگاتار کام کر رہی ہے کسی طرح کوئی ڈیلے نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس کوئی ایس آروپ پولیس کے نام پریجن لگایا ہے نہیں ابھی کی بات نہیں سر اس آروپ کے بارے میں بھی گمبیرتا سے لے کر کے یہ دیس پی صاحب گھٹنا کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں گھٹنا سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جب وہ لوگ پہلی بار کمپلین دینے گئے تھے کہ ان کی بچی لا پتا ہے تب پولیس والوں نے کمپلین ان کی لکھی نہیں ایف آئی آئر درج نہیں کیا اور ان کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ان کی ایف آئی آئر نمبر ایک تو یہ چوبیس گھنٹے بعد ایف آئی لڑکی کی گمشدگی کی سوچنا دے رہے ہیں اپنے لیول پر ڈھونڈتے رہے ہیں جو ہی انہوں نے درخواست دی ہے پرونت ویدن آزا گھنٹہ کے اندر ان کو ایف آئی آئر درج کر کے موقع پر میں نے ان کو موقع پر خود آگر کے ان کو دیئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈھونڈتے رہے ہیں جی اور پولیس والے کوئی نہیں آیا بیٹی کو تلاشنے کے لیے چوبیس گھنٹے تھا کہ انہوں نے پولیس کو کوئی سوچنا دی تو وہ بھی تو کہنے کے لئے لا پروائی ہے بلکل ہے یہ جاگ رکتا ہونی چاہیے ماں باپ میں کہ بیٹی اگر لا پتا ہے یا بیٹا لا پتا ہے کوئی بھی لا پتا ہے تو اب تتکال پولیس کو سوچنا دیں یہ بلکل ان کی لا پروائی ہے لیکن صاحب جب سوچنا دی اس کے بعد دیلے کیوں ہوا یہ اللیگیشن لگا رہے ہیں کوئی ڈیلے نہیں ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں اس کے بعد کوئی ڈیلے نہیں ہے ویدن آزا گھنٹہ تیس منٹ کے اندر ایف آئی آر درج کر کے ان کے ہاتھ ہیڈ اور کی جا چکی میں خود دینے ہو رہا ہوں اور تلاشنے کے لئے پولیس کے ٹیم گئی اس کے بعد وہ تیم لگاتا کامے کر رہی ہے لگاتا تلاش ملنے سے پہلے کیا تلاشنے کے لئے گئی تھی ٹیم سر پہلے سوچنا دینے کے بعد اور لاش ملنے سے پہلے کیا اس دوران پولیس نے تلاشنے کی کوشش کی سوچنا ملنے سے ہی پولیس نے سوچنے تلاشنے کی کوشش کی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں کوئی پولیس والا آیا ہی نہیں دیکھئے آپ یہ جو بولتے ہیں نا یہ جو بولتے ہیں وہ تو میں پرسن بھی بول چکیا ہوں میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دیئے لیکن میں سپس کہہ چکا اس میں لگاتار پولیس اپنا کم بلتا سے کام کر رہی ہے بہت سیریز میں سے بات کام کر رہے ہیں اور جلدی ہی ہمارے پیوں گستاری کریں تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے تلاش نے آئی نہیں آپ نے کہاں سے بلایا میرے کو نہیں پسا لیکن ہمارے سامنے بھی انہوں نے اسی سٹیٹمنٹ دی دی اگر میں پولیس صحیح کام کریں میرے پاس ان لوگوں میں سبی کی رکوڑنگ بھی ہے ٹھیک ہے تو کسی کو لائن حاضر بھی کیا گیا ہے شاید وہ کیوں کیا گیا ڈی ایس پی صاحب کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دوند جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے کہ ایک طرف وہ پریجن ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے سہیوگ نہیں دیا بیٹی کو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پورا سہیوگ دیا ہے لاجپت سونی پت سے ہمارے ساتھ لگاتا ہے جڑے ہوئے لاجپت ہم آج بات کر رہے ہیں کہ پولیس کا رویہ بڑھتا کرائیم سونی پت سے بھی پچھلے کچھ دنوں میں بہت ساری خبریں آئی ہیں اس کو لے کر ایک یوک یوتی کی ہتیا ہوئی تھی پریم بیواہ کو لے کر اس میں اب تک کیا ہوا ہے یہ بلکل اگر بات کریں تو سرائیم جو بلکل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جرا سونی پتنے ایک کے بعد ایک وارتہ سے سامنے آ رہی ہے جب سے بڑی بات ہے کہ جب سے کرونا ہے کرونا کا جتنی پھوڑا ہے اس کو لے کر جب سے یہ بدماغ شیر کے اندر سے ان کو پھوڑا رہا ہے جو کہ پیرون پر پھولی یہ باعت یہ وارت رہا ہے نظر آ رہا ہے اور ایک سے میں جلسونی پتنے ہر روز کوئی نہ کوئی لوٹ دیکھے کہ مردر تک کے سامنے آ رہے ہیں اس وردیں اس کے اطاق ہوئی ہے یہ اور تھے اور اس میں بھی کانا پورٹی ہی نظر آ رہی ہے جلسونی پتنے کی پولیس جو ہے مزر آ رہی ہے لیکن کانا پورٹی پر سو ہے نظر آ رہی ہے دو رماعت بھی پ پڑے ہیں لیکن ایسے میں مزر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی